اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیف کرشی یوٹیوب چینل میں ویلکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرِ بد ایک وہ بیماری ہے وہ عمل ہے وہ جادو ہے وہ سہر ہے وہ کالا ایک پیٹرن ہے زندگیوں کو تباہ کرنے کا کہ جس میں سے ہم سب دن میں کئی دفعہ متاثر ہوتے ہیں زندگی میں تو ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی موقع پر اور زندگی کے موڑ پر نظرِ بد سے ضرور متاثر ہوتے ہیں اب یہ نظرِ بد ہوتی کیا ہے اور یہ لگتی کیوں ہے اس بارے میں میں نے ایک اپیسوڈ کیا تھا لاسٹ یئر جس کو آپ سب نے بہت زیادہ پسند کیا تھا اور اسی نظرِ بد کے کمنٹس میں بہت سارے واقعات بہت ساری چیزیں ان لوگوں کی تھی جنہوں نے بعد میں جو میں نے نقش بتایا تھا اصحاب قحف کا نظرِ بد کے لیے اس سے بھی استفادہ حاصل کیا اور جو جو میں نے توڑ کے طریقے بتایا تھے ان سے بھی استفادہ حاصل کیا اور آج الحمدللہ خوش و خورم زندگی گزار رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ بے خبر ہو جائیں اور نظرِ بد کی تباہکاریوں کو بھلا بیٹھیں نظرِ بد کیا ہے بسیکلی یہ ایک حسد کا مادہ ہوتا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف حسد کا مادہ ہو رش کا مادہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارے واہ اس کے گھر میں تو اتنی بڑی نعمت آگئی اب اس میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے ارے واہ کہ فلانے کو یہ نعمت کا حصول ہو گیا اس کی بیٹی کی طرح جلدی شادی ہو گئی یار اس کی تو دیکھتے ساتھ ہی ترقی ہو گئی پروموشن ہو گیا یار مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ اس کے اتنے اچھے نمبرز آ سکتے ہیں یا یہ کہ یار کیا تو گھر بنایا ہے انہوں نے واہ مزہ آگیا یا پھر یہ کہ وہ نئی گاڑی لے لی ہے آپ نے آ جی کیا بات ہے یا پھر یہ کہ آپ سے زیادہ تو آپ کا دولہ جو ہیں وہ اچھے ہیں اس قسم کے جو ریمارکس ہوتے ہیں جو اگلے کو آپ کی جو پریزنٹ اسٹیٹ ہے اگلا آپ کی پریزنٹ اسٹیٹ سے واقف نہیں ہے وہ تو وہ ریزلٹ دیکھ رہا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں اب آپ اس پوری کٹھنائیوں سے گزرے ہیں گفیکلٹی سے گزرے ہیں ان تسلسل سے ان معاملات سے گزرے ہیں تب جا کر آپ نے محنت کر کے اپنی زندگی میں ایک مقام اچیف کیا ہے جو کہ اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے اس نے اتنی محنت گویا کہ نہیں کی اب جب آپ کے ساتھ وہ نعمت دوسرا انسان دیکھتا ہے تو یقیناً دل میں رشک آتا ہے آپ کے بھی دل میں آئے گا یہ ایک فطریتی جو ہے وہ جذبہ ہے تو اس کے لیے بسم اللہ ہے ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ اور بسم اللہ ہے توقل تو علاللہ یہ کسی بھی نعمت کو آپ کسی کی بھی نعمت کو آپ دیکھیں کسی کے بعد اچھی گاڑی دیکھ لیں کسی کا اچھا گھر دیکھ لیں کوئی اچھے نمبروں سے پاس ہو تو یہ الفاظ ضرور ادا کر دیا کیجئے اس کے بدلے میں جو آپ نے انہیں دیکھا ہے آپ کی جو ریٹینا وائیبریشنز ہیں آئی بالز کی جو وائیبریشنز ہیں آنکھوں کی جو وائیبریشنز ہیں کپلڈ ویٹھ کے جو آپ کے مائنڈ میں خیال آیا اسے دیکھ کر اس وہ ڈیفیوز کر دیتا ہے یعنی کہ اس کی جو نیگٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے انسان کو اپنے آپ کی بھی نظر لگتی ہے آئینے میں کھڑے ہو کر ارے واہ یار میں تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں اور گھر سے تھوڑا سا ہی باہر نکلے کیچڑ کے جو نہ دھبے لگے آپ کے سفید شلوار کمیز پر اب یہ تو چھوٹے سے واقعات ہیں اگر ان کے بڑے بڑے واقعات دیکھیں تو لوگوں کی چلتی ہوئی فیکٹرییاں بند ہو گئیں نظر ابت کی وجہ سے چلتی ہوئی دکانیں بند ہو گئیں ہمیں یاد ہے بچپن میں ایک واقعہ جب میں میٹرک انٹر کے زمانے میں تھا جس مقام پہ میری رہائش تھی اسے تھوڑا سا فاصلے پر ایک جو ہے وہ مٹھائی کی دکان ہوتی تھی پورے شہر میں بڑی مشہور دکان ہوتی تھی مٹھائی کی اب ایک صاحب آئے وہ دوسرے کسی کرشتے دار تھے وہ دوسرے شہر سے وہاں پر ان سے ملنے آئے انہوں نے آتے ساتھی اس کی مٹھائی چکھی کھائی اور تعریفیں کرنا شروع کر دی قلابیں ملانا شروع کر دی ہے یعنی کہ شام سات آٹھ بجے کا یہ واقعہ ہوگا انہوں نے بڑی تعریف کی خوش ہوئے وہ صاحب جن کو اس دکان پر لے گئے اور رات بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے اطلاع ملی کے فیر برگیٹ کی گاڑیاں کھڑی ہیں شارٹ سرکٹ ہو گئی اور ان صاحب کی پوری دکان جو جل کے خاکستر ہو گئی اب یہ کتنا ہی زیادہ بھیانک واقعہ ہے اس کے علاوہ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ واقعی یہ نظر ابت کی وجہ سے ہوا یعنی کہ کوئی اگر فورن لینڈ میں کام کر رہا ہے اپنا خون پسینہ ایک کر کے وہ وہاں پر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمارا ہے اور اچانک کسی ایسے دوستے اس کی بات ہو جاتی ہے گفتگو ہوتی ہے خالی فون پر فون پر حالات دریافت کرتے ہیں بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو بڑے فاصلے چھوٹے ہو گئے تو انہوں نے اپنا حال ان سے بیان کیا کہ یار میں تو یہاں پر گزشتہ اتنے سالوں سے ہوں اور ما شاء اللہ بڑا اچھا گزارہ چل رہا ہے بہت اچھا سب کچھ چل رہا ہے اور یہ جا اور وہ جا تین چار دن کے بعد ان کو اپنا جو ہے وہ ٹرمنیشن کا لیٹر مل جاتا ہے بڑی ہی جمی جمائی جوب اور پچھلے کافی عرصے سے وہ صاحب وہاں کام کرتے تھے اور ان کو جو ہے وہ پندرہ دن میں جوب چھوڑ کر اور ملک چھوڑ کر اور ان کا ویزا وغیرہ کینسل اور ان کو جو ہے وہ واپسی کا رختے سفر باننا پڑا یہ ہو کیا اس طرح کے سینکڑوں اور واقعات ہیں حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران بھی بے انتہا ایسے واقعات پیش آئے تھے جو کہ صحابہ کرام کو نظرِ بد اب بہت زیادہ جو ہے وہ لگا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اپنے سب سے محبوب ترین بندے کو یعنی کہ جن کے لیے بنی اسرائیل اور جو یہود و نصارہ تھے اس زمانے میں مدینہ منورہ میں انہوں نے خاص طور سے ایسے تاک اور مشاق قسم کے لوگوں کو حائر کیا تھا ایک واقعہ تو یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظروں کے تیر پیوست کرنے کے لیے نعوذ باللہ اور آپ کو جو ہے وہ اس طرح علالت پر یعنی کہ لانے کے لیے نعوذ باللہ ایسے ایسے لوگوں کو دوسرے قبائل سے بلائی گیا اور ایک واقعہ تو آتا ہے کہ خوراسان سے کسی کو بلائی گیا کہ وہ بڑا مصہور انسان تھا اس کی نظر کا کوئی توڑی نہیں تھا یعنی کہ اس کی جو ریٹنل وائبریشنسی یا اس کی جو بھی گندگی تھی دماغ میں وہ شرط لگاتا تھا کہ میں اب اس پندے کو نظر لگاؤں گا اس اونٹ کو نظر لگاؤں گا اس درخ کو نظر لگاؤں گا اس چیل کو نظر لگاؤں گا یہ نیچے گرے گا اور وہ ایسے ہوتا تھا تب جب پتا چلا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظروں کے تیروں سے نعوذ باللہ ثمہ نعوذ باللہ غائل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ پاک نے اس کا توڑ پہلے ہی آپ کو بھیج دیا جو کہ سورہ القلم جو کہ سورہ کا نشان ہے سکسٹی ایٹ اٹھ سٹھوان سورہ اور اس کی آیت نمبر ففٹی ون اور ففٹی ٹو وہیں یقادل لازین کفر لی از لیک ون نکم والی جو آیت ہے یہ آیت نمبر ففٹی ون اور ففٹی ٹو حادیث میں بھی آتا ہے کہ اگر سات دفعہ پانی پہ دم کر کے مسخور شخص کو پلائی جائیں یا جس کو نظر لگی اس کو پلائی جائے سات مرتبہ پڑھ تو اس کو شفا مل جاتی ہے چھوٹے بچوں کو بڑی نظر لگتی ہے چھوٹے بچوں کے گلے میں نظرِ بد کا نقش جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے آپ سب کی سہولت کے لیے میں نے نظرِ بد کا اصحابِ قحف کا نقش جس کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ آتی ہوئی گولی بھی جو ہے وہ انسان کو ٹچ نہیں کر سکتی اگر اس کا وقت نہ آیا ہو تو انشاءاللہ وہ گولی بھی پلٹ جائے گی اور آپ زخمی بھی نہیں ہوں گے آجسہ نہیں ہوگا اور یہ نقش اگر آپ کے گلے میں ہو بازو میں ہو یا اگر آپ گلے اور بازو میں نہیں پہن سکتے اس نقش کو اصحابِ قحف کے تو آپ اپنے تکیے میں ڈال دیجئے جس پر سرحانے پر آپ سوتے ہیں رات کو پانس سے سات گھنٹے آپ کا سر جو ہے وہ وہاں پر سوتا ہے تو یہ جو وائبریشنز ہیں جو نورانیت ہے اصحابِ قحف کے نقش کی اور اس کے ساتھ کچھ اور اس میں ایڈیشنز ہیں بہت ہی نورانی نقش ہے یہ آپ پرنٹ آؤٹ ضرور کیجئے گا ڈاؤنڈ ضرور کیجئے گا سب کے لئے اجازت عام ہے کیونکہ انسانوں کی فلاح و بہبود جو ہے وہ بہت ضروری ہے جب آپ یہ نقش کا پرنٹ آؤٹ لے لیں تو اس کو آپ اپنی گاڑی میں لگا سکتے ہیں اصحابِ قحف کے نقش کو آپ اپنی دفتر میں آویزان کر سکتے ہیں کسی ویزبل پلیس پر اگر آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ آپ کے جو اہل خانہ ہیں جو امی ابو ہیں یا جو دیگر افراد ہیں وہ بڑا برا مانے کہ یہ کیا لگایا ہوئے اصحابِ قحف کے نام کیوں لکھے ہوئے یا کیا تو آپ اسے چھپا کے بھی لگا سکتے ہیں ایک گھر میں ہر کمرے میں اس کی ایک کاپی ضرور پیسٹ کر دیجئے دیوار کے اوپر آپ یہ کام کس طرح سے کرتا ہے اصحابِ قحف کا نقش چونکہ اصحابِ قحف کے اوپر اللہ پاک کو ان کی ادا اتنی زیادہ پسند آئی تھی اتنا زیادہ اللہ پاک کو اس ادا پہ پیار آیا وہ اور ان کا کتہ تعداد کے بارے میں تو تردد کرنے سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ وہ پانچ تھے وہ تین تھے وہ ساتھ تھے وہ نو تھے اس کی تعداد اللہ پاک کے علم میں ہے اور ان کے ساتھ ان کا کتہ بھی تھا جو کہ پیر پسارے اور غار کے باہر پہرا دیتا رہا اور اوپر تین سو سال یعنی تین سو نو سال اصحابِ قحف جائے وہ اپنی غار میں اللہ پاک نے ان کو سلا دیا کیونکہ ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے جو کہ ان کو کفر پہ مجبور کرتا تھا شرک پہ مجبور کرتا تھا پورے شہر کو اور یہ شاید دکیا نوس یا اس زمانے کا کوئی بادشاہ تھا ہسٹری میں وہ کلیر نہیں ہے کہ کون سا زمانہ تھا بہر کیف جب ان کی آنکھ دوبارہ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے زمانے میں دوسرے اس میں پاتے ہیں کہ ہم یہ کدھر آگئے یہ ہم اتنے عرصے کے بعد کسی کو روپیہ دے کر وہ اپنے بھیجتے ہیں شہر میں کے جا کے کھانا لیاؤ تو روپیہ وہ ایکسیپٹ کرنے سے یا وہ درہم یا دینار ایکسیپٹ ہونے سے انکار کر دیتا ہے دکاندار اور یہ پورا واقعہ کلام پاک کی سورہ قحف میں موجود ہے اب یہ جو نام ہے اصاب قحف کے ان سے ہر شیعتین جلتا ہے کیونکہ جو اللہ کا دوست ہوگا وہ سہر شیطان کا دشمن ہوگا جو اللہ کا دوست ہوگا وہ رحمان کا دشمن ہوگا اللہ کے دوستوں کے نام اس میں اس ترتیب سے لکھے گئے ہیں کہ نظرِ بد کی جو آتے ہوئے تیر ہیں آپ کی طرف جو نظرِ بد کی سوئیاں آپ کے جسم میں کسی نے چوبھونی ہے کوئی ساہر ہے کوئی جادوگر ہے کوئی کالے علم والا ہے تو کیا ان چیزوں سے نظرِ بد سے یا ان عملیات سے کیا اصاب قحف کا نقش آپ کو پروٹیکٹ کرے گا تو جواب ہاں میں ہے اگر آپ اس کو پوری اس کے ساتھ اپنے گلے میں پہنیں گے فرض کریں آپ دیارے غیر میں جا رہے ہیں وہاں حفاظت کا کوئی سسٹم نہیں ہے اپنے گلے میں رکھیں فرض کریں آپ کا جو ہے وہ نئے شہر تبادلہ ہو جاتا ہے انجانہ مکان ملتا ہے کہ اس مکان میں اور کونسی کونسی مخلوقات رہتی ہیں آپ اپنے پاس اس نقش کو رکھیں اور اس نقش کو آویزہ کریں اپنی دکان میں اپنے کاروبار کی جگہ پر اپنے رہائش کی جگہ پر تو ضرور کریں اپنے تکیہ میں ایک کاپی ہمیشہ اسابے کحاف کے نقش کی ضرور ڈالا کریں چھوٹے بچے جو انفرنٹ ہیں جو نو زائدہ بچے ہیں جو بلکل ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں جن کو نظرِ بچ سے بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ایک چیز زیادہ رکھئے کہ ساری جو انسٹالیشنز ہیں نا انسان کے اندر چاہے وہ نیگٹیو انسٹالیشنز ہیں پوزیٹیو انسٹالیشنز ہیں سات سال کی عمر تک یہ سلسلہ چلتا ہے یعنی جو پروگرامنگ کی جاتی ہے جو اثرات ڈالے جاتے ہیں جادو ہونے کے لیے تو ویسے کوئی بھی عمر کی کوئی قید نہیں اگر یہ پچاس سال کا فرد ہے یا تیس سال کا فرد ہے اس کے اوپر جادو ہوگا یا نہیں جادو تو ہر حال میں سب کے اوپر کیا جا سکتا ہے اور یہ علوم دنیا میں آج بھی موجود ہیں جو کالے سیاہ علوم ہے لیکن ان کے بچاؤ کا بھی تو طریقہ اللہ رب القائنات نے ہمیں انسانوں کو بتایا ہے اپنی بہت ساری جو کلام پاک میں سورہ مبارکہ جو سب سے جو تیز تر عمل ہے کلام پاک کی سورہ کے حساب سے سورہ فلق اور ناس مہوزتین یعنی سب کو پتا ہے اس واقعہ کا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ان کے جو کنگی مبارکہ تھی اسے چورایا گیا جو یہودی نے ان کے اوپر جادو کیا تھا اس کو وہ کنگی جو ہے اس نے ایوزتاں معاوزتاں خریدی تھی یعنی کسی کو انہوں نے پیسے دیئے کہ آپ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگی مبارک کو چوری کر کے لیا ہے اور جو ان کنگی مبارک میں آپ کے ریش مبارک تھے جو بال مبارک تھے ان کے اوپر گرہیں لگائیں گئیں اور اس کو مدینہ کے مضافات میں ایک کنگی تھا وہاں پر اس کو دفن کیا گیا جادو کو تو سیدنا امام علی علیہ السلام نے یہ مبارکہ اپنے سر لیا آپ کو کوئے میں اتارا گیا جو ہسٹری میں واقعات ہے تو انہوں نے اس کنگی کو نکالا اور معاوزتاں پڑھتے ہوئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اشارت فرمایا تھا کہ اس طریقے سے اس کی گرہیں کھولی ہیں انہوں نے جب گرہیں کھولی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں ہشاش پشاش آپ ہو گئے اور ترو تازہ ہو گئے اور اثرات جو ہے وہ اس کے رد ہوئے یعنی معاوزتین کہتے ہیں آخری دو سورہ جو ہیں کلام پاکی یہ جوڑا ہے کلعوزب رب الفلق اور کلعوزب رب الناس اس کا بھی استخراج کیا گیا ہے اس نقش مبارکہ میں اور یہ ویزبلی تو آپ کو لکھی ہوئی نظر نہیں آئیں گی لیکن ان کے جو کوڈز ہیں یا ان کے جو ترتیب ہے وہ انویزبل طریقے سے اس نقش مبارک میں لکھی گئی ہے یہ نقش مبارک ہمارے خاندان میں بہت سالوں سے صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور ہمارے خاندان میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گلے میں ڈالا جاتا ہے تو خدمت کے لیے اور آپ سب کو فائدہ دینے کے لیے یہ ہے کہ میں نے اس کو کمیونٹی پیج پر اپنا رکھ دیا ہوا ہے پوسٹ کے فارم میں وہاں سے آپ اس کو ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ جیسے کہ نظرِ بد کو ختم کرنے کا یہ ہے کہ اول آخر تین تین مار جو ہے وہ درود شریف پڑھا جائے اب اگر کوئی نقش ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتا اور کسی بچے کو ایمیجیٹلی نظر لگئی ہے وہ اتارنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اول آخر تین پانچہ سات مرتبہ درود شریف پڑھیں اور گیارہ دفعہ پڑھیں آپ کم القرآن یعنی سورہ الفاتحہ پہلا سورہ الحمدللہ رب العالمین گیارہ دفعہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی سات مرتبہ آپ پڑھیں گے آیت القرصی آیت القرصی کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے سلامن علا نوہن فی العالمین یہ آیت ہے کلام پاک میں سلامن علا نوہن فی العالمین اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ فلق گیارہ مرتبہ سورہ ناس اور پانی پہ دم کر دیں اور ہر تھوڑی دیر کے بعد اس پانی کے چھینٹے جو مسخور شخص ہے یا جس نظر بچے کو نظر لگی ہے بڑے کو نظر لگی ہے گاڑی کو نظر لگی ہے پانی کے ہر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا پانی لیں اور اس پہ چھڑتیں اور اگر گھر میں پانی پلا سکتے ہیں تو یہ پانی جو ہے وہ کنزیوم کرا دیں پلا دیں یہ عمل آپ جب بھی کریں گے جس پر بھی کریں گے نظر فوراں کٹ جایا کرے گی انشاءاللہ اور بچہ یا جو بھی نعمت ہے جس کو نظر لگی ہے وہ واپس آپ نے پہلی والی کیفیت میں ضرور آ جائیں گے لیکن اس واقعے کو روکنے کے لیے اور روزانہ اس کو ہونے سے اس کا تدارک کرنے کے لیے یہ ہے کہ اسابقہ آفکان نقش رہا ہے وہ گلے میں بچوں کے ضرور ڈالیں اپنی چھوٹی بچیوں کے گلوں میں ضرور ڈالیں جو بھی بچی سات سال سے اوپر کیا سات سال سے نیچے کیا یعنی کہ آج کل معاشرہ اتنا زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو بھی گلی محلے میں بغیر کسی حفاظت کے مکان عظم کے نہیں بھیجنا چاہیے اور یہ میری التماس ہے آپ سب لوگوں کو کیونکہ چائلڈ ابیوز اس معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے آپ کی سوچوں سے بھی کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے یہ بیماری ہمارے معاشرے میں پاکستانی معاشرے میں بہت زیادہ زور پکڑی تو چائلڈ ابیوز سے بچانے کے لیے بچوں کو اسکول میں اور جیسے بچا گلی میں کھیلنے چاہتا ہے ماں باپ کی نظر سے او جھل ہو گیا پھر وہ کہیں بھی چلا گیا تو اسعابِ کحف کا نقش گلے میں موجود ہوگا تو انشاءاللہ اللہ پاکِ حکم سے بچے کی حفاظت ہوگی آپ اپنی کوئی بھی جو قیمتی اشیاں ہیں ان کی اگر حفاظت چاہتے ہیں تو اس نقش کی کاپی اپنی تجوری میں اپنے والٹ میں یا اس جگہ جہاں وہ قیمتی اشیاں آپ کی رہتی ہیں وہاں پر ایک کاپی چپکا دیجئے تو جو جنات کی چوریاں ہیں یعنی جو غیر مرئی مخلوق اچانک سے کوئی بھی چیز گھر سے غائب کر دیتی ہے آپ کے وہ بھی آپ کی بچہ تو جائے گی تدارک ہو جائے گا اور سیکنڈلی آگ سے سیلاب سے توفان سے ہوا سے اور ارث کوئک سے ارث کوئک سپیشلی بہت زیادہ کسرت سے آئیں گے آخری زمانوں میں میں جس مقام پر ہوتا ہوں وہاں پر بھی یہ گزشتہ کچھ دن ارث کوئک کا ابھی ایک جھڑکہ ہم نے کھایا ہے تو ارث کوئک بھی اگر آئے تو جس کے گلے میں یہ نقشہ مبارک ہوگا معوزتین کا اور صاحب قحف کا انشاءاللہ ان کی حفاظت ہوگی تو نظرِ بچ سے اگر آپ بھی متاثر ہوئے ہوں یعنی آپ کا فیملی متاثر ہوا ہو اس سے آپ خود متاثر ہوئے ہوں اس سے آپ کی کوئی اشیاء کوئی نعمتیں متاثر ہوئی ہوں نظرِ بچ سے تو اس بارے میں کمنٹس میں دیگر لوگوں کو بھی آگاہ کیا کریں کیونکہ یہ جو میرا چینل ہے it is only for the beneficial purpose of مسلم and all the people living in this world چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے وہ اسلام کی نورانیت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اگلی ویڈیو تک اور ارہتی کائناتوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں اب ہم بہت زیادہ خیال رکھئے گا thank you